روزانہ اثر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا آپ کے پاس کرونوں آ جائیں گے آپ کرون پتی بن جائیں گے جی ہاں ہر مہینے آپ کرونوں کمائیں گے تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رضا قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص پاورفل وظیفہ لے کر آ گیا ہوں یہ وظیفہ اثر کی نماز کے وقت کا ہے جی ہاں اثر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ جو بھی شخص کر لے جو شخص گریب ہے تنگ دست ہے پریشان ہے بے سہارا ہے اس شخص کو چاہیے کہ یہ عمل ضرور کر لے اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا کرزہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کرونوں کا مالک بھی بن جائے گا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کو کرون پتی ارب پتی بنا دے گا اگر وہ فقیر ہے غریب ہے تنگ دست ہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یا تک کہ اپنا گھر گاڑی بنگلا کچھ بھی اپنے پاس نہیں ہے ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سمر جائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی اور یہ عمل آپ کسی بھی دن روزانہ چلتے پھڑتے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر لیٹھ کر اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی مخصوص وقت میں کسی خاص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے حساب سے کوئی ٹائم فکس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں یہ بڑا ہی آسان عمل ہے ویڈیو بقائدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کومنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں یا سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھیں میرے پیارے دوستوں میری بھائیوں میری ماں بہنوں جو لوگ کاروبار کی وجہ سے دکان کی وجہ سے پریشان ہیں نوکری کے لیے روزگار کے لیے پریشان ہیں بے روزگاری سے پریشان ہیں کام کاج کے لیے پریشان ہیں جن کے گھر میں گریبی نے مفلسی نے یا تنگ دستی نے دیری لگا لیے ہیں بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی جن کے گھر میں رزق آتا نہیں ہے انشاءاللہ مالو دولت آپ کی دیوانی ہو جائے گی مالو دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی رزق آپ کے گھر میں برسے گا وہ لوگ جو یہ عمل کر چکے ہیں انہیں بہت فائدہ ہوا ہے اور سو فیصد سو پرسنٹ انہیں ریزلٹ ملا ہے سو پرسنٹ اس عمل کو انہوں نے مجرد اور پاورفل پایا ہے اور ان کی زندگی بدل گئی ہے جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے انہیں کامیابی ضرور ملی ہے اس عمل کو کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور آپ بھی مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ یہ اتنا پاورفل اور خاص عمل ہے یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ پاک پر کامل یقین رکھ کر اس عمل کو کیا جائے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اگر آپ کے حاسدین آپ سے حسد کرنے والے آپ سے جلن رکھنے والے آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے حسد سے بھی بچائے گا دشمنوں کی دشمنی سے لوگوں کی جلن سے بھی بچائے گا لیکن آپ کو یہ تین کام اپنے زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا میرے پیارے دوستوں یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں اس عمل کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں شامل کر دیں یقین جانئے آپ کو عربوں خربوں مل جائیں گے آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے انشاءاللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو بدل دے گا آپ کے قسمت کو چمکا دے گا میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے آپ کو بتاؤں وہ کم ہے لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر دیکھنے کو ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر میں وہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اثر کی نماز کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تو آئے جانتے ہیں اثر کی نماز کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا یعنی کی اثر کی نماز کا چھوٹ جانا نماز اثر کا قضا ہو جانا آمال کی بربادی میں سے ہے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج گروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے یعنی کی جو فجر اور آنسر کی نماز ادا کرے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوندہوی رات کی چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے یعنی اثر کی نمازوں کی پہنے میں کتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کیا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو دوستوں حدیث پاک میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک فجر اور انثر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں اللہ پاک کے جو اسمائے حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں ان کو پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں اسمائے حسنہ ان کی تعداد نینانوے ہیں ایک حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں کو یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معانی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا میرے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کے جو اسمائے مبارک ہیں یہ بے شمار برکتوں والے ہیں ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے لیے اپنی مشکلوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کے ناموں کو پڑھ کر اللہ سے آپ کی جو بھی مشکلات اس کے لیے دعا کیا کریں اپنی دل کی مرادوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آج کے دن یہ وظیفہ آپ کو اثر کی نماز کے وقت کرنا ہے اس وظیفے کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے صرف پاک صاف ہوں تب ہی کرنا ہے ناپاکی میں اس عمل کو نہیں کر سکتے اور یہ اثر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے جب آپ اثر کی نماز ادا کر لیں سب سے پہلے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے درودِ پاک آپ کوئی ساب ہی پڑھ سکتی ہیں آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں کتنا وقت لائے گا آپ کو پڑھنے میں بہت کم وقت لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا تین بار یہ درودِ پاک آپ پہ گیارہ بار پڑھ لیں بہت کم لگے گا وقت آپ بہت کم چائم لگے گا پڑھنے میں اور اگر آپ درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے درودِ ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے اور بے شمار فضیلت و اہمیت والا ہے برکت والا ہے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ بھی درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور اگر آپ کو نایاد ہو تو صرف سن لیں ہم آپ کو ایک بردرودِ ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم مبارک علی محمد كما بارت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم علی آل ابراہیم انك حمید مجید بہت آسان ہے اللہم صلیت على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید یہ ہے درودِ ابراہیمی آپ کو صرف گیارہ بار پڑھ لینا ہے میرے پیارے دوستوں جب گیارہ مرتبہ آپ لوگ درودِ پاک پڑھ لے تو بڑے اتمینان سے اور بڑے سکون سے پڑھیں اس کے فوراً بعد آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے پہلے ہی بیٹھ جائیں نیت کر کے تو بہت بہتر ہے یعنی اپنے مقصد کی اپنی حاجت کی اپنی مرادوں کی نیت کر لیں کہ کس لیے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کا مقصد ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے اپنے تمام کے تمام مقصد کی اپنے ہر مقصد کی نیت کیجئے گا اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں پسند کی گاڑی چاہتے ہیں من پسند نوکری چاہتے ہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں من پسند جگہ پر رشتہ چاہتے ہیں وہاں شادی چاہتے ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں قرضے سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں الغرض جو بھی آپ کی نیت ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے ان کی نیت کر لینا ہے آپ کو گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے گیارہ بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سنئے آپ کو ایک بار تعوض پڑھنا ہے یعنی ایک بار اور ایک بار تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور وظیفے کو شروع کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں یہ توجہ کیجئے گا دھیان سے سنیے گا یا اللہ یا رحمان یہ ایک بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان یہ دو بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان اپنے داہینے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا الیکٹرانک تسبیح یعنی کاؤنٹر مشین پر پڑھ لیں آپ کو صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ سو دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں سو بار پڑھ لیں آپ کا ہو جائے گا صرف سو بار پڑھنا ہے ہنڈرٹ ٹائمز اور یاد رہے کہ اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی جو شر ہیں جو برائیاں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مشکلیں ہیں وہ آپ سے دور چلی جائیں گی اور آپ کے ساتھ خیر ہی خیر اچھائی ہی اچھائی اور آفیت کا معاملہ ہوگا یعنی آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں جب آپ لوگ یا اللہ یا رحمانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں یعنی کہ سو بار پڑھ لیں سو بار یا اللہ یا رحمانوں جب آپ پڑھ لیں دوسرے نمبر پر آپ کو سورہ کاثر پڑھنی ہے سورہ کاثر آپ کو صرف تین بار پڑھنی ہے جی ہاں سورہ کاثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ ہے ہم آپ کو ایک بار سورہ کاثر پڑھ کر بھی سنا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کاثر ہے سب کو یاد ہوتی ہے آپ کو بھی یاد ہوگی آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں تو سورہ کاثر تین بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے یعنی کہ تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لینے سے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یعنی کہ اگر تین بار سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ ہم آپ کو سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں آپ لوگ سورہ اخلاص کی تلاوت سمات فرمائیں سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد دوستوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے یعنی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے پچاس سال کے گناہ اس کے نام آئے آمال سے مٹا دیے جاتی ہے البتہ اگر اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ معاف نہ کر دے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت داہینے طرف داہینے کروٹ پر لیٹ کر سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا آسان سا کام ہے ناظرین مختصر سا عمل ہے کچھ منٹوں میں ہم کر لیں گے لیکن اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس پر عجر و ثواب کتنا زیادہ ہے ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ ہر نماز کے قیرت میں اسے پڑھتے تھے اللہ تعالی نے ان کی اس سورہ سے محبت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر دیا سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق جو کی امام تھے اور ہر نماز میں قل ہو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورہ سے بے حد محبت ہے فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو بے شک اللہ تعالی بھی اس شخص اسے محبت کرتا ہے سبحان اللہ میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ رب العزت تین سو غزب کے دروازے بند کرتا ہے مثلا دشمنی قرضہ فتنہ وغیرہ اللہ تعالی سو دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اللہ تعالی تین سو دروازے رزق کے کھول دیتا ہے اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے علم دیتا ہے 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے میری پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں یہ وظیفہ آپ کو خاص اثر کے بعد کرنا ہے کسی اور ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں اثر کے بعد ضرور کریں انشاءاللہ اثر کے بعد کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لئے آپ کو اثر کی نماز ضرور پڑھنی ہے اثر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے اثر کی نماز فرض ہے یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو کسی کام کا نہیں ہوگا نماز اثر کے کچھ فضیلتیں اس کی اہمیت ہم آپ کو بتاتی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے جس کی اثر کی نماز قضا ہو جائے اس کے علاوہ جس کی اثر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا میرے پیارے دوستوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور اثر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اثر کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے اس وقت میں اللہ پاک سے جو کچھ بھی سچے دن سے مانگا جائے تو وہ فوراں مل جاتا ہے میرے پیارے دوستوں جب آپ یہ تینوں عمل یہ تینوں عمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں بھی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں گیارہ بار پڑھی ہے اب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے مالہ مال ہو جائیں گے آپ کی بند قسمت کے تعلے کھل جائیں گے اور آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ بس یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا آپ کو ایسی ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گی کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا یہ عمل ایسا مضبوط ہے ایسا پاورفل ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے غریب کرے تو غنی ہو جائے امیر ہو جائے امیر کرے تو اور دولت مند ہو جائے آپ اس وظیفے کو لازمی کریں ضرور کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی مشکلوں کو پریشانیوں کو ختم فرمائے ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کے گھروں میں روزی میں رزق میں علم میں عمل میں سیحت میں روزی میں مال و دولت میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی زلط و رسوائی سے بچائے دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ سے دعا اللہ ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول فرمائے آمین میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین چائب کیجئے ثواب کے نیہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں محمد رزوان رضا قدری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ